اللہ والصلاة والسلام علیہ رسول اللہ وعلا آلہ وسعبیم وعلا اما بعد فقہانِ عبادات اور معاملات میں کچھ فرق بھی بیان کیا ہے اور یہ تین فرق ہیں سب سے پہلا فرق وہ یہ ہے کہ عبادات اور معاملات کے مقصودِ اصلی میں فرق ہے عبادات شریع حکام سے جب مقصودِ اصلی تقربِ اللہ ہو شکر اور آخرت کا جرسواب ہو تو ایسے تمام احکام کو عبادات میں لائے جاتا ہے جیسے صلاة اور صوم زکاة اور حج ہیں اور اگر احکام سے اصلی مقصود دنیاوی مسلحہ تو افراد یا جماعات کے تعلقات ہوں تو یہ معاملات کا حصہ ہوں گے یہ پہلا فرق ہے دوسرا فرق عبادات تعبدی ہوتی ہیں اور معاملات معقولت المانع ہوتے ہیں فقہان نے اس بات کو نوٹ کیا کہ عبادات میں اصل یہ ہے کہ ان کی علتیں اور حکمتیں بالعموم انسانی فہم و ادراک سے معورا اور غیر معقولت المانع ہوتی ہیں نصوص میں ان کا حکم یا ممانت آئی اور بس ہم تعمیل کے پابند ان کی حقیقت صرف اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے ہمیں ان کی علتوں حکمتوں کا صرف اتنا علم ہے جو نس میں آیا یا استنباد سے معلوم ہوا لیکن یہ قیاس عباہت یا نسخ و الغاب میں مؤثر نہیں ہوتا یا با دا